ہیلو فرنس رجنی کے کچن میں آپ لوگوں کا سواگت ہے اور آس میں گرڈ رائس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں اس کے لیے ہم نے پین میں سرسوں کا تیل ڈالا ہے قریب اس میں ہم بڑے سپنس دو چلنچ سرسوں کا تیل ڈالے اس سپنس اور اب اس میں ہم ڈالیں گے اس سے پہلے ایک گورڈ نکالیں گے تاکہ ہم اس کو رائی بہت ہوگی اور سوچسے مال releasing chem ڈالچ اب اس کو لائیں گے جیر سوکی لائن ملت سکری پتہ اور ہری مرچ پیس سے دور ایک بار اس کو چلائیں بین اس میں سکرپانی ہوتا اس کو بند کر دیں سکری پیس ملت جیرے داخی کچھ مکسی میں گرینٹ کر لیا ہے یہ آدھا دیکچی دہی تھا اس بوٹ سے آدھا پون تھا یہ دہی تو اب اس دہی کو جس میں ہم کو بنانا کر رہا ہے اس دہی کو اس میں ڈالیں گے میں نے پانی بلکل نہیں ڈالا ہے لیکن ہم تھوڑا پانی بھی ڈالیں گے اس میں ہلکا سا زیادہ نے جو رائیس ہے جیسے کہ فرائیڈ رائیس کی طرح میں تھوڑا سا زیادہ پانی ڈالتا ہے کڑ رائیس کا رائیس بہت سوفٹ ہوتا ہے میں تو باسمتی رائیس کا بنایا ہے اور آپ کسی بھی رائیس کا بنا سکتے ہیں ایسے یہ باسمتی میں بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ باسمتی رائیس لگے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا تو یہ میں اس دہی میں اس رائیس کو ڈال دیں جتنا کھانا ہے اور دہی بھی اپنے اگر آپ کو زیادہ زیادہ چاول کھانا ہے اگر آپ کو درائی جیسے کھانا ہے جیسے فرائیڈ رائیس کی طرح تو آپ دیکھو دہی پہلے مکسی میں گرینڈ کرنے کے بعد ہی اس میں چاول ڈالتے ہیں بہت آسان ہے آپ ماتر آباد میں بھی کھٹا بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کا دہی کھٹا ہے تو تھوڑا دور اور ہلکا چینی آپ ملا لوگ اس میں اور ڈیکوریٹ کرنا ہے تو آنار کا دانا سے یہ لکشمی جی کا پریئے ہیں رادہ رانی جو تھی وہ ہمیسا کڑڑ رائس بناتی تھی کیونکہ ان کو بردان ملا تھا کوکنگ کا ہے رادہ تم جس کھانا کو بنا ہوگی ہو کھانا بہت سواتسٹ ہوگا تو اس وجہ سے رادہ جی ہمیسا کڑڑ رائس بناتی تھی اور لکشمی جی کو کڑڑ رائس بہت پریئے ہیں اور یہ ہے تڑکا یہ آسان بہت ہے بس اس میں رائس گیلا ہوتا ہے دہی آپ کا اچھا سا ہونا چاہیے اگر کھٹا ہے دہی تو تھوڑا دودھ چینی ملا کر آپ اس کو پتلا کریں اس میں یہ دہی والا پانی ہے میں نے جیسا کہ ہمیسا کچھ بھی بیسٹ نہیں کرنا کوکنگ کا ایک بہت بڑا کلا ہے کہ آپ کم بڑتر نکالو کس چیز کو کیسے کرنا ہے پہلے کون سا کام بعد میں کون سا کام آپ کو پتا ہونا چاہیے اور تو آپ بہت کم سمیں میں بہت کھانا بڑا لوگے اور کچن بھی آپ کا لیے پہل اگر آپ کو پتا ہوگا کوکنگ کا طریقہ اب اس پین میں میں کچھ لیفٹ اوور سبجیاں میں اس کو کرم کریں گے تو یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے کڑ رنس اب اس کو ڈالیں گے ہمیں سرونگ بول اس میں اس کو چلا لیں گے اچھی طرح سا اس کو دھریاں کے سبتے سے بھی ہم ڈیپریٹ کر سکتے ہیں اور انار کا دانہ سکتے ہیں آپ اس میں دہی بھی اور اگر چاہو تو ڈال سکتے ہو رائس بھی چاہو تو ڈال سکتے ہو میں اس میں تڑکے کا فلیور ہوتا ہے اور یہ گرمی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے گرمیوں میں آپ اس کو فریج میں رکھو چاہو آپ کیسا لگا ہیلو پرینس اور کیسے ہیں آپ میں بہتو 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 ٹک ٹک بہتو کیا ہے کہ میرے ایک ہاتھ میں موبائل ہیں اور میں ایک ہاتھ سے کیسے اس سے ڈیکوریٹ کروں تو میں کیا کروں گے دھنیا کے پتے میں سلاب پہ رکھا ہے سلاب میرا ساف ہے بالکل کلین ہے سلاب میرا اس کی پتیوں کو تھوڑا توڑ لیں گے دیکھیں پیرا سلاب بھی کونٹ لین ہے اور اب ہو گیا ہے یہ گڑ رائس ریڈی بھائی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہوگی تو آپ پلیز سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور اگر پسند نہیں آ رہی ہوگی تو آپ ڈیس لائک کیجئے کومنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں کیونکہ ایک کومنٹ میری لئے بہت مائنے رکھتا ہے اگر آپ کے کومنٹ کا انتظار رہا ہے تب تک کے لئے با بائی پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں بائی 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 بائی